تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصیل مادی ہم کیسے خرید سکتے ہیں چاہے وہ منڈی سے لیں چاہے کسی سے لیں تو آپ کو دھوکہ نہ ہو یعنی کہ دھوکہ نہ ہو وہ کیسے آپ بیس سکتے ہیں اس دھوکے سے منڈی سے لیں گے اس میں بھی کچھ نشانیاں وہ آپ کو میں بتاؤں گا اور اگر کسی شکاری سے بھی لے رہے ہیں اعتبار والے بندے سے لے رہے ہیں جیسے بھی لے رہے ہیں ہے تو آپ کو دھوکہ کم سے کم چانس ہو دھوکے کا تو اس ویڈیو کو پڑا پڑا این تک دیکھئے گا نسلیں نسلیں تو بعد میں دیکھیں نا کہ وہ اس کی نسل کونسی یا کونس ہے کیا اسی علماتی ہے یا نہیں ہے وہ تو بعد میں دیکھ جاتے کیا وہ اس میں کیا فالٹ ہے وہ پہلے آپ گنے وہ کیسے اجازی کر سکتے ہیں میں آج کی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا سارا بتاؤں گا تو آپ کیسے بھی پچیز کریں چاہے وہ شکاری ہی یا منڈی والا یا دربی والا یا کسی سے آن لائن پچیز کریں جو بھی کریں آج کی ویڈیو کے مئن سارا کچھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو پچیز کریں انشاء اللہ آپ کو مزا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی سب بھائی ٹھیک ہوں گے شوک اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھا اور پہترین قسم کا جا رہا ہوگا آپ کا پوسٹ اینڈ دوست فاد حسین آج نیو ویڈیو علیہ کر آپ کی عدم میں آذر ہو ہے دوستو آج کا ٹوپک بہت 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 ہی زیادہ ہے میں آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ دوستو نسلیں تو بعد میں جاجی کرنی نا میں پہچان پڑ تو میں نے کافی ویڈیو بنا دی ہیں مگر آج میں پہچان پوائنٹ کوالٹی کا کیا ہونی چاہیے وہ میں نے بتا دی ہیں مگر آج کی ویڈیو کے اندر میں پہلے پہچان تو بعد میں بات ہوگی نا پہلے تو اس کو یہ جاج کریں کہ اس میں کوئی بماری تو نہیں بماری تو نہیں کیا اس میں فالٹ ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں پڑا پڑ بتاؤں گا تو میں پہلے دوستو بہت زیادہ مشکور ہوں ان دوستوں کا جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوں شیئر کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہ ہی ہے کہ آج کیسے جاج کریں اسیل مادی کو کہ یہ اچھی ہے یا بڑی یا یہ تو بعد میں دیکھا جائے کہ آپ دو کا نہ کھائیں آج کی ویڈیو کے اندر میں یہ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے اگر آپ منڈی سے لینے ہیں تو کیا 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 دیکھیں دوستو منڈی سے جب بھی لیں نا جب بھی لیں منڈی سے لیں تو آپ کو تقریباً ایکسپیرینس ہونا چاہیے مادی کا لینے کا کیونکہ کئی لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے دوستو کہ آنکھیں ہیں اس مادی کی آپ اچھی طرح پہلے اس کی آنکھیں چیک کریں آنکھیں سے ایسے ایسے کر کے دیکھیں اگر تو وہ اے پاک جب بھگ رہی ہو تو سمجھ لینے اس کی آنکھ ٹھیک ہے آج ادھر سے بھی دیکھیں اگر تو وہ پاک جب بھگ رہی ہے تو سمجھ لیں اس کی آنکھیں ٹھیک ہے پہلے پوائنٹ ہو گیا پھر اس کو چلا کر دیکھیں اگر تو وہ سست سست چاہ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے یا یہاں وہ بمار ہے یا کوئی دوستو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہ بمار ہوتی ہے اس کو ٹیکہ لے آ کر نہ لے آتے ہیں تو تھوڑی دیب جب وہ سیل ہو جاتی ہے تو گنٹے دو گنٹے بعد جب لوگ لے کر گھر میں آتے ہیں تو وہ بمار ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں تو ان سے بچنے کہا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو پڑا پر دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی پھر اس کو چلا کر دیکھ لیا اگر وہ صحیح چاہ رہی ہے تو سمجھ لیں مادی ٹھیک ہے پھر اس کی جول چیک کریں اگر تو وہ پکی ایج کی مادی ہے نا تو اس کی جول سکت ہے تو سمجھ لیں سمجھ لیں سمجھ لیں کہ وہ انڈوں سے باندھ ہے وہ اس لئے سیل کر رہے ہیں چاہے جتنی بھئی اچھی ہو وہ انڈوں سے باندھ ہیں اگر تو آپ کو ایکسپیڈینس ہوگا تو پھر تو آپ کر پا ہوگے اس کو انڈے باندھ بھی ہیں نا تو آپ اس کو کافی ساری میڈیسن دے کے ٹھیک کر بھی لیتے ہیں کئی شکاری حضرات زیادہ تر ٹھیک کر لیتے ہیں کئی نہیں کر سکتے نیو سٹارٹر تو کریں نہیں سکتے دوستو اس لئے اس سے بچیں سکت ہے جول تو نہ لیں میرا یہی ماننا اگر زیادہ چڑبی والی آپ کو لگ رہا ہے کہ جول بڑھی ہوئی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بھی انڈے نہیں دے گی اس کے بھی جول میں چڑبی ہے وہ بھی انڈے نہیں دے گی میں نے جو انڈے نہ دینے والی مرگی کا لاج پیچھے دو ویڈیوز میں بتایا سارا کچھ ہے ریزن کے ساتھ میں اس کا لاج بتایا تو جا کر وہ دیکھ سکتیں آپ اب آپ نے آンکھیں بھی دیکھ لی یہ بھی دیکھ لیا اس کا کوئی پھر آپ نے دوستو اس کا چاکیا کرنا ہے اس کے پانک دیکھیں اس کا ایک پلہ اٹھائیں دوسرا بھی اٹھائیں نیچے دیکھیں چیچر تو نہیں لگے اسے یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے دھوم کی طرف سے دیکھیں سارا کچھ اس کے پانک اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں چیچر یا کوئی وہ ویسے ہوتے ہیں جویں انٹہ آپ وہ تو نہیں اگر تو وہ ہیں تو پھر بھی نہ لیں اگر ان کا علاج آپ کو پتا ہے تو آپ کر لیں میں یہ بھی ویڈیو میں بنایا ہوا ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں وہ بھی میں نے بتائی ہوئی ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا اس کے پانک اٹھا کر آنکھیں بھی دیکھ لیں اس کو چلاپلاک بھی دیکھ لیا اس کے بعد یہ ہے تو گندہ کام مگر آپ کو کرنا پڑے گا دوستو اس کے دھوم چیک کریں اچھی طرح کیا وہ پکی تو نہیں ہوئی یعنی کہ یہ مشاہدہ کریں کہ اس میں پکی نہ ہو دھوم اس کی جو پیچھے والی چیز ہے بیٹھ والی سیاد پکی نہ ہوگا اگر وہ بھی پکی ہے کیڑے پڑے ہیں اس میں تو پھر بھی نہ لیں یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں بتاتا دوستو اس لیے میں اس ویڈیو کو پڑا پڑا ہے اس کے بعد آنکھ دیکھ لیں آنکھ دیکھ لیں اس کے بعد اس کو چلنا پھر نہ دیکھ لیا وہ صحیح چل رہی ہے جولیں دیکھ لیں جول اگر صحیح ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں ہلکی سی نرہ مینہ تو پھر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کا پیچھے والی چیز دیکھ لیں وہ پکی ہوئی یا کوئی لال نما یعنی کہ پکی ہوئی نہ ہو وہ اگر آپ دیکھیں گے پھوڑے نما ویسے ایسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں مادیوں میں وہ بھی لوگ سیل کر دیتی ہیں وہ آنڈے نہیں دیتی ہیں یہ بھی دیکھ لیا اس کو چلاپڑا گئے پہ دیکھ لیا اس کے آنکھ بھی دیکھ لیا اس کے بعد اس کی ناک آپ نے چیک کرنی ہے ناک میں ناک آپ چیک کریں اس کی ناک چیک کریں اور اس کو نا ایسے نا گلہ اس کو نا موں کو کھولیں اور تھوڑا سا نا ایسے کریں یا ہوا یا پھوک ماریں اگر تو وہ ذرا کھر کھر کھریں تو سمجھ لیں کہ وہ بھی بمارہ اس کو ٹیکہ دا کر دایا گیا وہ بھی ہلکی سی بمارہ وہ آگئے آپ کے برز بھی بمارہ کر سکتی ہے تو اس مادی کو بھی نہ لیں وہ ٹیکہ لاکر لائی ہوگی اس وقت تک گھنٹہ دو گھنٹ ہے ٹھیک رہے گی بعد میں پھر بمارہ ہو جائے گی وہ ایسی مادی کا بھی نہ لیں یہ ہوتی ہیں احتیاط اس لیے میں کہتا ہوں احتیاط علاج سے بہتر ہے اور آپ کے پیسے بھی بس سکیں اور آپ کچھ چیز بھی اچھی ملیں منڈیوں میں یہ نہیں ہوتا اس کے پاس شکاری کے پاس جانا ہے دوستو شکاری اس کے پاس جب بھی لیں پرچیز کریں آنڈے اگر تو آپ کو پتا کہ یہی جوڑا لگایا اس کے ہی آنڈے ہیں یہی رکھ رہا ہے اتبار کا بندہ ہے تو پھر اسے آنڈے پرچیز کریں اس کے بعد اگر آپ کو نئی اتبار تو آپ کبھی آنڈے پرچیز نہ کریں اس کے بعد آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں اس کے بعد آپ چیک کریں اس کے پاس اچھی جو مادی ہو دیگر لرانے والی وہ کبھی نہیں دیتے اور اگر دیتے ہیں تو اتنے زیادہ پیسے مانگتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں اگر تو آپ نے دیکھے اس کے پتھے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ پرچیز کر لیں ادروائز نہ کریں اس کا بھی ایسے چیک کرنا ہے جیسے منڈی والی کا چیک کرنا مادی جو بھی لینے ہیں عمر والی اگر تو پتھی آپ پرچیز کریں یا منڈیوں سے یا منڈی سے پرچیز کریں یا اس سے شکاری سے تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ انڈے نہ دے وہ انڈے دے گئی کیونکہ وہ پتھی ہے اس کے پاس انڈے نہیں دیئے بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جوڑے کے ہیں یہ جوڑے کے آگے بھی ریزلٹ اچھا ہے اسی طرح لیں یہ دو چیزیں ہوگئی دربی سے بھی اصحی کرنا ہے دربی سے بھی آپ لینے ہیں اگر اون لائن لینے ہیں اون لائن میں بھی بتایا دوستو جس سے بھی پرچیز کرنے آپ کو پتا ہو یوٹیوبر ہو یا کوئی فیمس پرسنیلٹی ہو اس سے پرچیز کریں اور اس کو ایسے نہیں ہی کہ تصویریں اس نے بیدی ویڈیو بیدی تو آپ پیسے بر دیں آپ اس کو لائف کال کریں اس کو دکھائیں کہ دیکھیں کہ اس کے پاس ہی مر گیا سارا کچھ دیکھیں پڑھیں پھر جا کر اس سے چیز لیں اون لائن اگر دوستو اگر آپ اس کے ساتھ اس کے پاس جا سکتے ہیں یا کوئی اتبار کا بندہ ہے آگے بھی آپ نے چیزیں لیں یا دوسروں نے لیں تو پیڑی آپ لیں ویسے نہ لیں یہ دو کیسے میں بچا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہو گیا اس طرح مادی کے آپ نے دیکھ رہی ہیں سارا کچھ دیکھیں انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو اور چلتے پھراتے یہ بھی دیکھ رہی ہیں حلدی ایکٹیو ہے بلکل وہ بھی دیکھ نہیں آپ نے ٹھیک ہو گیا یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور لنگڑی یا کوئی بھی اس میں چندی دیکھ لیں مادی میں وہ بھی نہ ہو یہ چیزیں ہو گئی تو دوستو میر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں نئے آنے والے تاکہ آنے والے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے یہاں پر ٹائٹل آئیس پر کلک کریں کر دیاں نیچے مور ہے مور پر کلک کریں مور پر کلک کریں یا نیچے فیس بک پیج ہے اس کو لائک فولو کریں وہاں نیچے میرا وارسہ بنے بڑا اس پر کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جیسے دوسروں کی میں ویڈیو پیچھے چینل پر بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں انشاءاللہ نیو ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں گا اوکے جی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ